موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وسلم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ملائی ہوں آپ کے لئے بہت مزیدار سی دہی بڑو کی ریسپی جو کہ ہم ہرے مسالوں سے بنائیں گے تو اس کے لئے انگیریجنس میں میں نے لیا ہے یہ دو کپ میں پس ماشکی ڈال ہے جس کو میں نے تین سے چار گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا اور اس کا میں نے پانی ریموف کر دیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے آدھی گھڑی کے قریب ہرہ دھنیا یہ چار سے پانچ میں پاس ہری میرشے ہیں یہ میں پاس تین سے چار جوے لسن کے ہیں اور یہ اتنا بڑا ٹکڑا میں پاس ادھ رکھا ہے اور دو عدد میں نے پیاز لی ہے اور یہ میں نے لیا ہے جو ہم جس میں دہی ڈالیں گے اس میں ہم لسن اور سابت مشکو پیسکس میں ڈالیں گے یہ 1.5 چمچ میں پاس کھٹاوہ دھنیا ہے یہ میں پاس 1.5 ٹی سپون سے بھی کم پیٹھا سوڈا ہے اور یہ میرے پاس بھگار کا سامان ہے اس میں کڑی پتہ ہے زیرا ہے لہسن ہے اور میرے پاس ثابت مرشے ہیں اس کے ساتھ میں میں نے لیا ہے یہ میں پاس 20 ٹی سپون زیرا ہے پیساوہ یہ 1 ٹی سپون میں پاس کھٹی بھی مرشے ہیں اور یہ 2 ٹی سپون میں میں پاس نمک ہے اور یہ میں پاس گرم مسالہ ہے یہ میں پاس دہی ہے پرائش ڈہی ہے میرے پاس 1 کلو کے قریب میں نے دہی لیا ہے اور یہ میں پاس آئل ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس میں جہاں یہ پاس ہرا مسالہ رکھا ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے لسن، ہری مرشے اور یہ ہرا دھنیا اس میں ہم ڈال دیں گے اور یہ آدھ رکھ کو ہم نے ہے چھوڑ چھوٹے پیسوں میں کھٹ لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بھی اس میں ڈ sự سٹھیں ادھ رکھ سے z نے شکریہ نہیں کہ دیا ہے اور دور ہرے تھوڑہ پاسے پرائے گیا پہلے کہ ہم اس پارے پاس پے겼ر اور ملط نہیں تو Effective بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کر لیا ہم ایک کو اب ہم اس میں ڈال ڈالتے جائیں گے اس میں ڈال ڈالتے جائیں گے تھوڑی تھوڑی کر کے دانیں گے تاکہ آرام سے پھرچ جائیں ہم نے اس میں تھوڑی ڈال ڈال دی ہاں دھی اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے ہم نے اس کو بلینڈ کر لیا اب جو باقی ہمارے پاس سادی ڈال ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے باقی بچیوی ڈال بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے بلینڈ کرنے کے لیے اور یہ میں پاس کٹی میرچے ہیں یہ ہم کٹی میرچے بھی اس میں ڈال دیں گے جو زیرہ ہے زیرہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے جرم مسالہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہم اس میں سے 1 ڈیبل سپون کے قریب نمک ڈالیں گے کیونکہ نمک زیادہ نہیں ایٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے دیکھیں یہ کتنا اچھا پس گیا ہے ہم نے اس میں اور پانی نہیں ڈالا تھا جو پانی تھا کسی میں ہی ہم نے کیا تھا کیونکہ ہم نے ڈال کافی دیر بھیگا لی تھی اب ہم اس کو نکال لیں گے دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے ہم اس میں کم لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہے تو ہم بعد میں ملا سکتے ہیں پانی مگر اس وقت ہم ڈالیں گے تو ڈال زیادہ پتلی بھی ہو سکتی ہے اب ہم اس میں بارک پیاس کٹ کے ڈالیں گے دیکھیں ہم نے اس کو پیس لیا تھا اب ہم اس کے اندر جو ہر پاس پیاس کٹی رکھی ہیں پیاس ڈالیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم اس میں میٹھا سوڈا ڈالیں گے چاہیے تھوڑا سیٹ رہے گا اچھی طرح سے کھول بھی جائے گا یہ ہمارے دہی بڑے کا مکس کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم ایک بال میں دہی کو نکال لیں گے کتنی ہمیں ضرورت ہے اس کو اچھی طرح سے ہم پھیٹ لیں گے یہ ہم نے ایک کلو دہی لیا تھا اس کو اچھی طرح سے پھیٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم دہی میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس لسن اور ثابت میں شئے ہیں یہ بھی ہم اس سے ساتھ ساتھ پیچ لیں گے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہم نے لسن اور ثابت میں شئے تھی وہ بھی ہم نے پیسکیس میں ملا دیں گے اور ثوڑا سا ہم اس میں نمک ڈالیں گے تقریباً 1 ٹی سپون کے کھری ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہمارا دہی بھی ڈالیں گے ہمارا دہی بھی اب ہم ایک دیپ پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہمیں آئل تھوڑا زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہمیں بڑے بنانے ہیں ہم نے آئل لے لیے ابھی تھوڑا گرم ہو جائے ہمارا گرم ہو چکا ہے چلی ہم اس میں بڑے بنا کے ڈالتے ہیں چلی ہمارا چلی ہمیں چلی ہمارا چلی ہمارا چلی ہمارا ہمارا اگر 75% دل ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بننے میں اچھی طرح سے اندر سے بھی پک جائیں آپ کو اس کا مکسچر ہے اگر آپ کو تھوڑا لگے کہ یہ تھوڑا تھیک ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کریں لیکوٹ کریں مگر اتنا زیادہ نہیں کہ وہ بہنے لگ جائیں کیونکہ یہ پھولن پھیننے لگ جاتا ہے اس کی شیف خراب ہوجاتی ہے اب اس کے پکوڑے بناتے ہیں اس کو ہم دونوں سائٹ سے کلٹ کے رہیں گے تاکہ یہ چارہ طرف سے صحیح سے پھرائی ہو جائیں اس کو میڈیم آج پہ ہی ہمیں پھرائی کرنا ہے جب ہم اس کو نکال لے لگیں تو اس سے بس ایک سیکنڈ پہلے اس کی آنچ تھوڑا سی تیز کریں تاکہ اس کا آئل صحیح سے نکل جائیں یہ دیکھیں ہمارے بڑے پیڑی ہو چکے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں ہم نے آنچ کو تیز کر دیئے یہ دیکھیں ہمارے بڑے ریڈی ہو چکے ہیں ہم اس سے باقی بھی بنا لیتے ہیں اب ہم اس کو پلیٹ میں رکھیں دیکھیں گے اور جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو نمک والے پانی میں اس کو ڈپ کریں گے اب ہم نے ایک بول میں پانی لیا ہے اور اس میں ہم 1 ٹی بل سپون کے قریب نمک ڈال دیں گے اور اس پانی کو ہم ملا لیں گے پانی میں اب ہم جو ہم نے پکوڑے ٹھنڈے کر لیا تھے بڑے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے کبھی بھی گرم گرم نہ دالیں گرم گرم ڈالیں گے تو یہ سارے جو بڑے ہوتے ہیں پانی چوس لیتے ہیں اب بہت جلدی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں دہی میں پھر یہ دیکھیں جو بڑے ہم نے ڈالے تھے پھول گئے اب ہم ان کو نکال کے اس طرح سے کر کے اس کا پانی اس کے اندر دہی کے اندر ڈالتے جائیں گے ہم اس کا بہتار تیار کریں گے ہم نے ایک فرائی پین لیا ہے اس میں ہم 3 سے 4 ٹی بری سپون کی تاری بوائل ڈالیں گے اس میں ہم لسن ڈالیں گے ہم اس میں زیرہ ڈالیں گے اور زیرے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس کھڑی پتہ ہری میچہ رکھیں ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے یہ پاپڑی کے ساتھ چٹھ مسالہ یہ دہی بڑے کا مسالہ ہے جو کہ میں نے پچھلی ریسیپیوں میں آپ کو دے چکی ہوں یہ میں پاس ہری چٹنی ہے اور یہ میں پاس ایملی کی چٹنی ہے تو چلیں ہم اس کو سرف کر کے دکھاتے ہیں اس کے پلیٹ بناتے ہیں دیکھیں کتنے مزیدار سے دہی بڑے فرمائے تیار ہوئے اس کے ساتھ ہم اس میں پاپڑی اس سے یہ رکھ دیں گے گھر آپ کو توڑ کے کھانے پہ ہم چاتھ مسالہ ڈالیں گے دہی بڑے کا مسالہ ہے وہ ڈالیں گے تو اس ہی ہے میں پاس ہیملی کی چٹنی ہے یہ ہم اس پہ ڈالیں گے ہری چٹنی ڈالیں گے بہت مزیدار سے ہمارے دہی بڑے ریڈیو چکے ہیں اس پہ پاپڑی کو ہم توڑ کے ہی ڈال دیتے ہیں دیکھیں فائنلی ہماری پلیٹ ریڈیو چکی ہے بہت ہی مزیدار بنی ہے اس کو منائیں اور انجوائے کریں اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو کو دبائیے گا تاکہ آپ کو اسی طرح میری شکپٹی اور مسالہ دار ریسی پیاں وقت پر مل سکیں اب ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں ہوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی